اسلام لوگی ویورز میں خوزین اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈرائیز اور افیشل فرنز آج کی وڈیو میں آپ لوگ کے لیے لے کر رہا ہوں ڈیٹی نمبر ون سمارٹ وچ جو کہ ڈیٹی سیون سیریز ہے تو یہ ایک سمارٹ وچ ہے نہ کہ موبائل وچ تو اس کو آپ لوگ سمارٹ وچ کی طرح ہی یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر دو موڈز ہیں ایک وچ موڈ اور دوسرا سمارٹ موڈ ہے تو آپ لوگ نے وچ موڈ کے اندر اپنے موبائل کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرنا ہے اور سمارٹ مو� اس کے لیے آپ لوگ نے کونسی اپلیکشن انسٹال کرنی ہے اور اس کے علاوہ اس کے کچھ بیسک فیچرز آپ لوگ اس ویڈیو کا نظر دکھاتے ہیں تو چلیئے وچ کے تھوڑا سا خریب چلتے ہیں فرنز یہ ہے ہماری سمارٹ وچ اور یہ ہے اس کا بوکس تو دیکھیں بوکس کو اوپر ہی لکھا ہوا ویئر پرو تو یہ والی اپلیکشن آپ لوگ نے اپنے موبائل فون کا اندر انسٹال کر لینی ہے تو اس کی بیک سائٹ کو اوپر دیکھیں یہاں پر بھی کیو آر کورڈ بنا ہوا ہے تو ا اگر آپ لوگ اپنے فون کے کسی بھی سکینر سے اس کو سکین کریں گے تو یہ آپ کو ایک ویب سائٹ کے اوپر لے جائے گا جہاں سے آپ لوگ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں ویسے یہ پلے سٹور کے اوپر بھی آویلیبل ہے تو آپ لوگیں اس سے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو اب اگر ہم اس کے بوکس کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں اس واج کے ساتھ ملتا ہے ایک وائللس چارجر تو یہ چارجر دیکھنا کچھ اس طرح سے ہے تو یہ ایک مگنیٹک چارجر ہے آپ لوگ نے اپ واج ہے وہ چارج ہو جائے گی اور اسی کے ساتھ یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ایک اور پیپر سائے فولڈ کر کے رکھا ہوا جس کے اندر چائنیز اور انگلیش دونوں کا اندر لکھا ہوا ہے تو اس کا کوئی کام نہیں ہے تو یہاں پر ہماری بوکس کے اندر ہے یہ سب کچھ نکلا ہے تو یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے ڈی ٹی سیون سیریز ٹاپ ورجن اور اسی کے ساتھ یہاں پر لکھا ہوا ہے الیون سیٹس اوف منیو فائیو ہنڈر پلاس واج فیسز فار فری تو یہ کی چیزیں یہ بھی میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پر سب سے پہلے میں اس کو چارج کے اوپر لگا کے آپ لوگ کو دکھا دوں تو یہاں پر آپ لوگ نے اس کو اپنے جو خولڈر کے اندر پلاگن کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں اس کا ڈسپلی کچھ اس طرح سے آپ لوگ کو نظر آئے گا جب یہ چارج ہو رہی ہوگی تو یہاں پر آپ لوگ کو اگر اس کی بیٹری ٹائم میں بتاؤں تو یہ اگر آپ لوگ سٹینڈ بائی موڈ کے اندر یعنی کہ ایسی اپنے باز کو پر لگائی رک رکھتے ہیں جس ٹائم دیکھنے کے لیے یہاں پھر اس کو بہت تھوڑا بہت یوز کرتے ہیں تو پھر یہ تقریبا کوئی کم سے کم چار سے پانچ دن اسی طرح آپ کی باز چلتی رہے گی سٹینڈ بائی موڈ کے اوپر تو یہاں پر اس کی اس لحاظ سے تو بیٹری بڑی اچھی ہے تو اگر آپ لوگ سارا دن اس کے اوپر گانے سنتے رہو تو پھر تو چار پانچ دن نہیں چلنے والی تو یہاں پر اس کے بعد اگر بات کی جائے اس کی شیپ کی تو یہاں پر اس کی شیپ جی ہو وہ ب کتنے سموت لی ہیں اگر آپ لوگ یہاں سے نظر آ رہی ہیں یہاں پر دیکھیں اس کے کارنر اور ایجز کتنے سموت لی ہیں تو یہ بہت ایک اچھا انہوں نے اس کے اندر جو فیچر ایڈ کیا ہے تو یہاں پر اگر میں آپ لوگ اس کی بیک سائیڈ کے اوپر شیپ دکھا ہوں تو یہاں پر آپ لوگ کو کچھ لائٹس وغیرہ چھوٹی نظر آ رہی ہوں گی جو کہ سینسر وغیرہ بھی ہیں اور یہاں پر بائی لیسٹی چارجنگ کرنے والا سسٹم لگایا ہوا ہے اور اس کے ایک س یہ جو بٹن ہے یہ سپورٹس کے ریلیٹر ہے تو یہاں پر دیکھیں سپورٹس کے ریلیٹر یہاں پر چیزیں آ چکی ہیں اور یہ دونوں بیک ایز ای بیک بٹن میں برک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر اس سائیڈ کے اوپر دیکھیں یہاں پر اس کے سپیکر ہے تو اس کی آپ کو سونگ وغیرہ بھی چیک کروا دیتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کو یہاں سے کرتے ہیں اس کی لائٹ اون تو یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگ نے جیسے اوپر سے اس کو سوپ کریں گے تو یہاں پر آپ لو کو ملے گا ایک نوٹفکیشن تو یہاں پر نوٹفکیشن بار آ چکا ہے یہاں سے آپ لوگ اس کی برائیٹنس لو یا پھر ہائی کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں اس سائیڈ سے آپ لوگ اس طرح اس کی جو برائیٹنس لو یہاں کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر وائیبریشن کا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر نیکسٹ اوگرہ کرنے کے لیے اور یہ جو آئی آپ لوگ کو نظر آ رہے اس کے اوپر آپ جیسے کلک کرو گے یہ چلا گیا تو اس کو دوبارہ سے لے آتے ہیں تو یہاں پر اس طرح جیسے آپ لوگ اس کو اوپن کرتے ہیں تو آپ لوگ جیسے آئی کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کے پاس اس طرح کیو آر کوڈ آ جائے گا تو آپ لوگ نے اس کو سکین کرنا ہے تو پھر آپ لوگ کا یہ جو وائچ ہے یہ آپ کے موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا تو یہاں پر یہ یہاں سے بھی مل جاتا ہے اور یہاں پر منیو میں بھی آپ لوگ کو یہ مل جائے گا تو یہاں اس کے بعد اگر بات کی جائے کہ آپ لوگوں نے اس کے اندر بٹن تو ایک ہی ہے یہ اس کو پریس کرتے ہیں تو ٹوٹلی بیک آجاتا ہے تو آپ لوگوں نے سمپلی کرنا کہا ہے اگر آپ لوگ اس طرح یہ جو ہوم سکرین ہے اس کے اوپر اوپر سے نیچے کو صرف کرتے ہیں تو نوٹیفکیشن بہار آتا ہے اور اس طرف سے اگر آپ لیفٹ سائج سے صرف کرتے ہو تو یہاں پر دیکھیں فرسٹ امر کے اوپر ٹائم وغیرہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد بیوٹی کال ہے تو اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اب یہ کنیکٹ نہیں ہے تو اوپن کے اوپر کلک کریں گے تو اس کا بیوٹیوٹھ ابھی آن ہو چکا ہے تو آپ آپ اس کو اپنے موبائل کے بیوٹیوٹھ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ لوگ کال وغیرہ بھی کر سکیں گے اور اس کو کال وغیرہ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ تو دو فنکشن ہوگئے یہاں سے نوٹیفکیشن آئے گا اور اس سائیڈ سے آپ لوگ کے پاس یہ چیزیں آئیں گی یہاں پر بھی کچھ چیزیں یہاں پر ایڈ کی ہوئی ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ نے اس کے مین مین اپن کرنے کے لیے یہاں پر کہہ کرنا ہے تو نارمل موبائلز کی طرح یہاں پر منیو آ چکا ہے یہاں پر منیو کے سٹائل کو چینج کرنے کا میتھڈ ویسے تو یہاں پر ابھی ہے یہاں پر دیکھیں ہوگا تو یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے منیو سٹائل تو اگر آپ لوگ اس کے اوپر بھی کلک کرو گے تو یہاں پر آپ اپنی مرضی کا منیو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو سٹائل آپ کو صحیح لگے لیکن ایزی یہاں پر یہ آپ لوگ بٹن دیکھ رہے ہیں اس کو جیسے آپ لوگ ڈبل پریس کرو گے تو اس طرح یہ چینج ہوتا جائے گا تو یہاں سے کچھ زیادہ ایزی ہے تو ان میں آپ لوگ جو آپ کو صحیح لگے وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں تو مجھے سب سے جو صحیح لگتا ہے وہ سٹائل ٹو ہے یہ والا یہاں پر دیکھیں ایک تو یہ بات ہے یہاں پر سارے آئیکن آ چکے ہیں تو کچھ سٹائلز ایسے ہیں جن کے اندر یہ سارے آئیکن نہیں ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے اگر سارے آئیکن نہ ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے یہاں پر یہ آئی والا نہ ہو تو پھر کیور کورڈ آپ کو نہیں ملے گا اس کے علاوہ یہ شاٹ ڈاؤن کا دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ لوگ کو ان جوہاں سٹائلز کے اندر نہیں ملتا تو اس لیے اس کے اندر یہ سارے آئیکنز آپ لوگ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہ تو ہو گئے اس کے منیو کے سٹائل اور آپ اگر بات کی جائے جو یہاں پر لکھا ہوا تھا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 11 sets of menu یہ تو یہ والے sets ہیں یہ جو میں نے آپ لوگ کو ابھی change کر کے دکھائیں اس طرح کے 11 اس کے اندر ہیں تو اگر آپ لوگ اس کے watch faces کی بات کریں یہاں پر دیکھیں 500 plus لکھا ہوا ہے تو وہ یہ والے دکھا رہا ہے یہ جو theme او پر نظر آ رہے ہیں تو اس کو ایسے آپ لوگ گماتے جائیں گے یہ ہے اس کو جیسے آپ لوگ گمائیں گے یہ دیکھیں یہ ساتھی ساتھ change ہو رہا ہے تو ان میں سے جو آپ کو اچھا لگ ہے وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے لیکن یہاں پر دیکھیں returning میں وہ ہی آ رہے ہیں بہت تھوڑے ہیں تو 500 plus اس طرح ہیں جیسے آپ لوگ اس کو اپنے موبائل کے ساتھ connect کریں گے اس کے بعد آپ لوگ اپنے موبائل میں سے اس کے اندر کوئی بھی theme download کر کے لگا سکتے ہیں جو وہاں پر available ہو گئے اور اس کے ساتھ اس کا firmware بھی وہیں سے upgrade ہو جائے گا تو کچھ چیزیں آپ کا موبائل اس کی control کر لے گا اور کچھ یہ آپ کے موبائل کو control کر لے گا تو یہاں پر ابھی ہاں جو ہے اس کے next دیکھتے ہیں کہ menu کی ڈیٹیل وغیرہ میں جاتے ہیں اور آپ لوگ کو basic چیزیں بتا دیتے ہیں یہاں پر ابھی ہم menu کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اس کا کوئی simple سا menu select کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں first number کے اوپر phone ہے تو dialer کو click کریں گے یہاں پر دیکھیں اب یہ ability phone ہے تو جیسے آپ لوگ اس کو اپنے موبائل کے ساتھ connect کریں گے اس کے بعد یہاں پر option آجائے گا number dial کرنے کا تو یہاں سے آپ لوگ call pick بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے call ملا بھی سکتے ہیں same as messages کا ہے تو آپ لوگ کو message کا notification یہاں پر ملتا رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد contacts ہے تو 20 plus contacts آپ لوگ یہاں پر add کر سکتے ہیں اس watch کے اندر اور اسی طرح call records بھی یہاں پر ملے گا fitness data تو یہاں پر steps بھی رہا ہے اگر آپ اس کو یہاں پر کریں گے تو آپ کو جتنے steps آپ نے لیئے سارا کچھ بتاتا رہتا ہے اس کے بعد سپورٹس ہے اس کے بعد سپورٹس کو open کرتے ہیں تو یہاں پر walking running cycling تو اس طرح کہ یہاں پر آ رہی ہیں چیزیں تو آپ لوگ اس کو as a fitness use کر سکتے ہیں اس کے بعد HR ہے تو یہ والی جو چیزیں آ رہی ہیں یہاں پر bpm اور اس کے بعد ECG ٹھیک ہے جو یہاں پر دیکھیں بیک کو پر لائٹس ہونڈ کر رہی ہیں تو یہاں پر لائٹس دیکھیں بلنک ہو رہی ہیں تو جیسے میں یہاں پر لگاتا ہے تو تھوڑی دیر بعد یہ کوئی نہ کوئی result دے گا تو یہ بلکل accurate نہیں ہے یہاں تو اس کے اندر sensor لگا ہی نہیں ہوا اگر لگا ہوا ہے تو پھر کوئی تھوڑا بہت دیتا ہوگا اتنا accurate نہیں ہے کہ ECG بھی یہ کر دے اور بی پی بھی بتا دے تو یہاں پر دیکھیں یہ کوئی temperature کے ریلیٹر ہے اسی طرح یہاں پر بی ہوا ہے NFC یہ سارے اسی طرح کے تو بلکل accurate نہیں ہے آپ لوگ اس کے اوپر trust نہیں کر سکتے ویسے نربل نہیں اس کو use کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہاں پر ان کے بعد ہمارے پاس جو main چیز آتی ہے وہ ہے music تو music جو ہے اس کے اوپر کلک کریں تو یہاں پر دیکھیں جو music آپ کے mobile کے اندر چل رہا ہوگا آپ اس کو pass play کر سکتے ہیں اس کے بعد next بھی کر سکتے ہیں تو اس کو connect کرنے کے بعد ساری چیزیں آپ لوگ کو کر کے دکھا دیں اس کے بعد sleep کا ہے stopwatch کا ہے same as weather my QR code یہ جو my QR code ہے نا یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ وہ والا code نہیں ہے جو وہاں پر آ رہا تھا یہاں پر دیکھیں تو وہ جو code آئے کا scan کرنے کے لیے وہ آئی والا button جو ہے نا اس کے اوپرے کلک کرو گے پھر آپ لوگ کو ملے گا اس کے بعد GPS motion trajectory ہے اس کے بعد time ہے تو time آپ لوگ اس کا یہاں سے set کر سکتے ہیں first number group date ہے تو date آپ لوگ select کر سکتے ہیں اس کے بعد time اس کا ٹھیک کر سکتے ہیں time format ہے 24 hours کا ہے میں اس کا time 12 hours کا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے time کو 12 hours کر دیا ہے اس کے بعد یہاں سے اس طرح swap left کر کے آپ لوگ نے back آ جانا ہے اس کے بعد wise assistant ہے تو اس کے اوپر آ جائیں تو یہاں پر دے رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ پہلے اس کو connect کر دیں تو جیسے آپ لوگ connect کر دیں گے تو اگر آپ لوگ کے پاس انڈر ایڈ ہوا تو یہ wise assistant آپ کا جو ہے google assistant وقیرہ open کر دے گا iphone ہوا تو اگر connect ہوتی ہو گئی اس کے ساتھ تو پھر وہاں پر سیریو گرہ open ہو جائے گی اس کے بعد alarm کے لگا کہ alarm میں لگا جائے ہیں flashlight اس کی ہے تو نہیں ہے یہاں پر یہی اس کی flashlight ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس calculator آ جاتا ہے تو as a calculator آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس option ہے find phone کا تو اگر آپ find phone کو اوپر click کرتے ہو تو اگر آپ لوگ کے یہ mobile کے ساتھ connect ہوئی تو آپ لوگ کا mobile جو vibrate کرنے لگ جائے گا تو اسی طرح یہ ایک function اس کے اندر ہے same function آپ کے mobile کے وہ ویر پرو جو application ہے اس کے اندر بھی ہوگا اگر آپ ادھر سے اس کو جو press کرو گے find watch کو تو یہ آپ کی watch vibrate کرے گی تو اس کے بعد weather آ جاتا ہے breathing training آتا ہے مساجر میں یہ اس کو click کریں تو یہ vibrate کر رہا ہے یہاں پر آپ مساج اگرہ لے سکتے ہیں اس کے بعد menu style ہے یہ میں نے آپ لوگ کو already بتا دیا ہے کہ آپ لوگ اس کو یہاں سے change کر سکتے ہیں اس کے بعد setting آ جاتے ہیں setting اندر دیکھ رہے ہیں اس کے کوئی extra feature انو ایڈ کی یا پھر simple ہی ہیں یہاں پر دیکھیں first number کے اوپر ہمارے پاس setting کے اندر جو چیز آ رہی ہے وہ ہمارے پاس ہے language تو آپ لوگ اس کے اندر language جو کافی ساری available ہیں ان میں سے کوئی language select کر سکتے ہیں تو universal english ہی ہے تو ہم نے select کی ہو اس کے بعد dual switch screen on and off ہے یہاں پر time وغیرہ ہوتا ہے کہ screen time کے بعد off ہوگی اس کے بعد same as sound and vibration کا option ہے power saving mood ہے اس کو on off کر سکتے ہیں اس کے بعد mood selection ہے ان کا میں آپ لوگ کو آکے واپس بتاتا ہوں تو یہاں پر password ہے password آپ اس کے الاسکرین کو لگا سکتے ہیں اپنی watch کو اس کے بعد factory reset ہے اس کے اوپر click کریں گے تو یہ کچھ ہی settings کے اندر جو ہے آپ کی watch reset ہو جائے گی تو اگر ہم دوبارہ mood selection کے اوپر آ جائیں تو یہاں پر دیکھیں جو watch mood ہے اس کے اندر یہ watch mood کے اندر ہی رہے گی یعنی کہ آپ کے mobile کے ساتھ جو application کے through connect نہیں ہوگی bluetooth کے through connect ہو جائے گی تو وہ simply as a جو bluetooth device ہے ایسی work کرے گی آپ call کو pick کر سکتے ہیں یعنی کہ call وغیرہ receive کریں گے اس کے علاوہ music وغیرہ play ہو سکتا ہے ورد جو smart mood ہے جیسی آپ لوگ اس کے اوپر کریں گے تو یہ as a bluetooth device تو work کرتی ہی رہے گی آپ لوگ اس کو application کے through بھی connect کر سکتے ہیں تو تھوڑے سے extra feature آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو آپ لوگ نے اس کو smart mood کے اوپر کرنا ہے اس کے بعد connect کرنے کے لکیا کرنا یہ smart mood کے اوپری تھی تو آپ لوگ نے یہاں پر اس کا جو ہے یہاں پر یہ جو آئی آپ لوگ کو میں نے دکھایا تھا تو آپ لوگ simple یہاں پر lag لگائیں تو اوپر سے آپ لوگ کو مل جائے گا تو یہاں سے آپ لوگ نے qr code open کر دینا ہے تو آپ لوگوں کے پاس دوسرا option بھی ہے یہاں پر میں آپ لوگ کو mobile کے through دکھاتا ہوں سارا کچھ کر کے تو یہاں پر میں نے جو وہ already installed کر رکھی ہے یہاں پر دیکھیں ویر پرو تو اس کو میں open کر دیتا ہوں تو یہاں پر ابھی تو میرے پاس یہ دیکھیں اپلیکشن foreign ہو گئی ہے باٹ اگر آپ first time open کرو گئے تو آپ کے پاس login وغیرہ کا option آئے گا تو آپ لوگوں نے use registration کے اوپر کلک کر کے پہلے اپنی gmail کو register وغیرہ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ simple ہی ہو جاتا ہے انٹرنیٹ کی ضرور پرنے والی first time اس کے بعد آپ لوگ جیسے مرضی اس کے اندر بار بار login کر سکتے ہیں تو ایک time login کیا ہوا پھر دوبارہ نہیں جاتا تو یہاں پر دیکھیں می کے اوپر آ جائیں تو آپ لوگ کو یہاں پر profile نظر آ رہی ہے یہ میں نے ایک profile لگائی ہوئی ہے تو یہاں پر device کے اوپر جائیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں binander device تو scan code binding binander device کا option ہے اور scan code binding تو دو option ہے اگر آپ لوگ first والے کے اوپر کلک کرو گئے تو بینہ code کے اگر آپ کے مجھے watch پاس ہوئی تو connect ہو جائے گی دوسرا ہے آپ لوگ code کو scan کر کے اس کو connect کرو گئے تو میں binander device کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں smart watch mood on تھا تو یہاں پر میرے پاس smart watch لکھا ہوا آ جاتا ہے تو یہاں پر اگر میں وہ mood off کر دیتا ہوں آپ لوگ کے سامنے یہاں پر setting کے اندر جا کے تو پھر دیکھیں یہاں پر یہ جو ہے watch نہیں نظر آئے گی تو یہاں پر mood selection کے اندر جا کے میں یہاں پر watch mood کے اوپر select کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے again میں binander device کے اوپر کلک کرتا تو یہاں پر دیکھیں اب بھی searching device ہو رہی ہے اور یہاں پر کوئی بھی device نظر نہیں آ رہی تو اس لیے آپ لوگ نے اس کا mood جو select کرنا ہے وہ smart mood کرنا یہاں پر دیکھیں جیسے smart mood کیا فور نہیں یہاں پر smart watch آگی تو آپ لوگ اس کے اوپر click کرو گے تو یہ اس کے ساتھ جو connect ہو جائے گی تو یہاں پر دیکھیں یہ connected لکھا ہوا آ چکا ہے تو ہماری جو watch ہے اس کے ساتھ connect ہو چکی ہے تو اگر اس طرح connect نہیں ہوتی تو آپ لوگ code کو scan کر کے بھی connect کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں first number کے اوپر ہمارے پاس جو option ہے وہ ہے watch faces یہاں پر آپ لوگ کو وہ ساری دیکھنے کو مل جائیں گے five hundred plus تو انٹرنیٹ کی ضرور پرنے والی ہے یہاں پر اس کے بعد find watch ہے اس کے اوپر click کرتا ہوں یہ vibrate کرنا start ہوگئے یہاں پر دیکھیں یہ vibrate ہو رہی ہے اس کے بعد یہاں پر camera کا option ہے تو یہ میں camera کی اوپر click کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں camera تو open ہو چکا ہے but ادھر display نہیں آ رہا تو یہ display دینے کے لیے نہیں ہے یہ capture کرنے کے لیے یہاں پر camera back ہی open ہوگا آپ front نہیں open کر سکتے تو آپ کے mobile کا camera ہو جائے گا آپ لوگ اس طرح تھوڑا دور جا کے اس camera کو click کرو گے تو یہ در سے پک لے لگا گا تو یہاں پر دیکھیں اس نے پک لے لیے جتنی بار آپ لوگ click کرتے جاؤ گے یہ تصویر لیتا جائے گا تو یہ اس کا ہو گئے یہ function اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا option آتا ہے وہ ہے اس کے بعد camera camera تو ہم نے check کر لیا till two wake تو اس کو اگر میں on کر دیتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح work کرتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ میں نے اگر اپنے بازو کے اوپر لگائی ہوئی ہو تو یہ اس طرح سے ہوگی تو یہاں پر دیکھیں یہ ابھی آف ہو چکی ہے sleep mood تو یہاں پر جیسی میں اس طرح time دیکھوں گا یہ automatically on ہو جائے گی تو اگر میں ایسے کرتا ہوں تو یہ اس طرح سے work کرتا ہے تو یہ آپ لوگا یہاں سے open کر سکتے ہیں اور اس کے بعد incoming call کا آپ لوگ نے یہاں سے enable کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو permission مغیرہ دے دی نہیں ہے اسی کا ساتھ سیم ایز آپ لوگ نے sms کو بھی الاؤ کر دینا ہے تو ایک چیز آپ لوگ کو بتا دوں یہ یہاں پر دیکھیں bluetooth کے ساتھ connector نہیں ہے تو ایسی صورتحال کے اندر یہاں پر دیکھیں جو smart watch ہے وہ یہاں پر connect تو ضرور ہے application کے through لیکن bluetooth کے through connect نہیں ہے تو اس صورت کے اندر مجھے جو call آئے گی وہ ادھر show'd ہوگی لیکن میں سن نہیں سکتا کیونکہ یہ ایزے bluetooth device ابھی work نہیں کر رہی تو bluetooth device work کروانے کے لیے مجھے یہ watch audio کے اوپر کلک کرنا ہوگا یہ جو watch audio ہے تو آپ لوگ نے بھی watch audio پہ کلک کر کے اس کو pair کرنا ہے نہ کہ smart کے اوپر تو bluetooth کو آپ لوگ نے الگ سے connect کرنا ہے اب یہاں پر دیکھیں اوپر bluetooth بھی connect ہو چکا ہے اب یہ ایزے bluetooth device بھی work کر رہی ہے تو جو آپ مجھے call آئے گی وہ میں سن بھی سکتا ہوں یہاں پر دیکھیں ڈیلر کے اندر جا کے جہاں سے میں کوئی بھی number جو ہے وہ ڈیل کروں گا تو اس کے اوپر call چلے جائے گی بٹ یہاں پر دیکھیں ایدھر call جا رہی ہے یہاں پر دیکھیں call جا رہی ہے اب اس کے اندر نیٹ ورک نہیں ہے اس لیے call نہیں جا رہی سیم ایز آپ calls کو ریسیب بھی کریں گے میں سے بھی ریسیب کریں گے یہاں پر آئی تینک آپ لوگ کو مورز کا پتہ چل گیا ہوگا کہ watch mode کے اندر یہ ایزے bluetooth device ورک کرے گی یعنی کہ آپ کی calls وغیرہ آئیں گی الگ سے اگر آپ لوگ نے اس طرح watch audio کے ساتھ connect کیا ہوا ہے بٹ آپ لوگ application کے ثورت اس کو control نہیں کر پائیں گے تو اگر آپ لوگ smart mode کے اوپر جا کے اس کو اس طرح بھی connect کر سکتے ہیں کر لیں اور اس کے ساتھ bluetooth کو بھی connect کر لیں الگ سے جا کے پھر آپ لوگ جو ہے اس کو یہاں پر calls کے ساتھ ساتھ اور feature کو بھی use کر سکتے ہیں یہاں پر notification ہے تو اس کو ok کر دیں تو یہاں پر اس کو permission دینا پڑے گی اس کی بھی اگر ہم یہاں سے permission دے دیں تو یہ ایپ کا notification بھی آتا جائے گا یعنی کہ اگر مجھے کوئی این ایپس کے اوپر message کرتا ہے کوئی بھی notification آتا ہے تو میں ادھر سے read کر سکتا ہوں تو اس کے بعد یہاں پر my qr code آتا ہے بلوک تھکال کا سیم ہے یہ سارے function یہاں پر اس کے بعد فلکرن contacts کا ہے تو آپ لوگ انہیں اپنی watch کے اندر جو contacts add کرنا ہے وہ آپ لوگ یہاں پر add contacts کے اوپر click کرنا ہے تو جو contacts آپ لوگ یہاں پر 20 add کر دیں گے وہ آپ کے ادھر watch کے اوپر آ جائیں گے آپ لوگ ادھر اپنی watch سے ان کو direct جو ہے کال ملا سکتے ہیں کال تو آپ کے موبائل سے جائے گی لیکن آپ کے وہ 20 نمبر ادھر آ جائیں گے اس کے بعد firmware version ہے اس کو اوپر click کریں گے already the latest firmware تو already میں نے upgrade کیا ہوا ہے تو جو بھی اس کا نیا firmware version آئے گا وہ یہاں سے ہی upgrade ہو جائے گا تو یہاں پر اس طرح سے آپ لوگ کو اوپن لکھا ہوا نظر آئے گا connected تو اگر اس کو disconnect کرنا چاہو تو unbind کے اوپر کلے یہاں پر دیکھیں click کیا do you want disconnect تو یہاں پر دیکھیں please connect to the internet first تو disconnect کرنے کے لیے آپ لوگ کو انٹرنیٹ کے ضرور پرنے والی ہے باقی یہ ساری without internet دونوں چیزیں آپس میں connected ہیں فرینٹس اس طرح آپ لوگوں نے اپنی watch کے ساتھ اپنے موبائل کو اور اپنے موبائل کو اپنی watch کے ساتھ connect کے دونوں کے دوسرے کو control کر سکتے ہیں تو یہ تھوڑے بہت features ہیں اتنے زیادہ نہیں دی ہوئے لیکن جو normal ایک smart watch ہوتی ہے اس کے related اس کی shape اس کا display اور اس کی look wise یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ بہت اچھی انہوں نے بنائی ہے یہاں پر دیکھیں اس کے اندر کتنے انہوں نے تھی اب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے 500 پلاس ہیں تو انٹرنیٹ اگر آپ لوگ کے پاس ہو تو آپ لوگ یہاں سے watch کے faces کوئی بھی یہاں سے install کر سکتے ہیں اور وہ ادھر آ جائیں گے اس کے اوپر تو یہاں پر اور چیز کہہ رہے گی ہے یہاں پر support ہے تو یہ بھی اس کے related ہے اور یہاں پر daily step جتنے بھی لیے ہیں وہ سارا کچھ اس کے through آپ لوگ کے پاس یہاں پر آتا جائے گا تو یہ ہے ہماری وہ application اور یہ ہے ہماری smart watch تو friends آپ اگر بات کیجئے اس کی price کی تو اس کی price پاکستان کے اندر کوئی five یا پھر six thousand کے round about ہے تو friends یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ کا کوئی بھی question ہے تو مجھے ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں جانے سے پہلے ہی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ